تارک مہتا کا الٹا چشمہ ٹی وی انڈرسٹری کے لیے لوگ پریئے شو میں سے ایک ہے اس سیریل کا ہر ایک کردار کومیڈی سے لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا چکا ہے بتا دیں کہ سیریل والے کردار اپنی اصل جندگی میں ایک دم الگ ہیں پوپٹ لال ایک ایسا کردار ہے جسے آڈینس بہت زیادہ پسند کرتی ہے جن کی شادی ہی نہیں ہوتی سیریل میں شو میں پوپٹ لال کوا رہے ہیں لیکن اصل جندگی میں پوپٹ لال یعنی شام پاٹھک شادی شدہ ہیں اور تین بچوں کے پتہ بھی ہیں اور مرسڈی جیسی کار کے بھی مالک ہیں ریپورٹس کے انصار شام کو بچپن سے ایکٹنگ کا بہت شونگ تھا آئیے جانتے ہیں پوپٹ لال یعنی شام پاٹھک کی جندگی سے جڑے دلچسپ باتیں پوپٹ لال یعنی شام پاٹھک اصل جندگی میں شادی شدہ ہیں وہ اپنی پتنی ریشمی سے نیشنل سکول آف ٹراما میں ملے تھے دونوں پہلے دوست بنے اور پھر دوستی دھیرے دھیرے پیار میں بدل گئی گھر والوں کو بینہ بتائی دونوں نے شادی بھی کر لی تھی شروعات میں دونوں کے پریوار والے نراز ہوئے لیکن وقت گزرنے کے بعد ان کو دونوں پریواروں نے اپنا لیا شام پاٹھک اور ریشمی کے تین بچے ہیں بیٹی کا نام نیتی بڑے بیٹے کا نام پارت اور جبکہ ان کے چھوٹے بیٹے کا نام شیوم ہے میڈیا کے انسار شام پاٹھک کے پاس پندرہ کروڑ کی پروپٹی ہے اس کے ساتھ ہی شام پچاس لاکھ روپے کی مرشڈیز کے بھی مالک ہیں تارک میتہ کا الٹا جشمہ کے ہر اپیسوڈ کے لیے شام پاٹھک یعنی پوپٹ لال پچاس ہزار سے زیادہ فیس لیتے ہیں اب اس حساب سے آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ ان کا بینک بیلنس کتنا ہوگا ریپورٹس کے انسار تارک میتہ کا الٹا جشمہ سیریل سے پہلے شام پاٹھک کو کچھ ناٹکوں میں چھوٹی چھوٹی بیمکائیں ملتی رہی ہیں اور دوہزار آٹھ میں انہیں جسو بین جہنتی لال جوش کی جوائنٹ فیملی نام کے سیریل میں کام کرنے کا موقع ملا تھا اس سیریل میں ان کے کردار نے کافی طریفیں پٹوری تھی لیکن پھر دوہزار آٹھ میں انہیں تارک میتہ کا الٹا جشمہ کے لیے آفر ملا اور انہوں نے اسے سویکار کر لیا اس شو کے بعد ان کی زندگی بدل ہی گئی اور پھر انہوں نے پیچھے مر کر دوبارہ نہیں دیکھا یہ تھی ہمارے پوپٹ لال جی کی چھوٹی سی کہانی کیسے لگی آپ کو ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں لیٹس نیوز کے ساتھ جڑے رہیں دوستو جلدی اگلی ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے جائیں